اب ہم آپ کو کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بارے میں بتائیں گے جو پہلی والی لہر سے بھی زیادہ اونچی اٹھ رہی ہے لیکن اس پر آج کا تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھارت میں اب سے اپریل کے مہینے میں ہر روز ویکسین لگائی جائے گی سبھی راجیوں کو سابتاہک اوکاش اور ساروجینک اوکاش کے دن بھی ویکسینیشن جاری رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں اور آج سے بھارت میں پینتالیس ورش سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو ویکسین لگائی جانے کی شروعات ہو چکی ہے اگر آپ کا جن ایک جنوری انیس سو ستتر سے پہلے ہوا ہے تو آپ یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں اور آپ کو ترنت اپنا ریجسٹریشن کرا لینا چاہیے پہلے دن دیش کے زیادہ تر ویکسین سینٹرز پر بہت بھیڑ رہی اور پہلے دن کا یہ اتصاہ آگے بھی جاری رہنا ہمارے دیش کے لیے بہت ضروری ہے بھارت میں ابھی ویکسینیشن کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے سولہ جنوری کو بھارت میں ویکسین لگائی جانے کی شروعات ہوئی تھی کل ویکسین ڈوز کے حساب سے دیکھیں تو ہم پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں امریکہ میں پندرہ کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن ڈوز لگائی گئی ہیں دوسرے نمبر پر چین ہے یہاں گیارہ کروڑ سے زیادہ ویکسین کی ڈوز لگی ہیں اور بھارت اب تک ساڑھے چھے کروڑ سے زیادہ ویکسین کی ڈوز لگا چکا ہے اور ہم اس ماملے میں پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں لگ بھگ ساڑھے چھے کروڑ ڈوز کے ساتھ حالانکہ کل جنسنکھیا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل اس ماملے میں سب سے آگے ہے اسرائیل میں ساٹھ پرسنٹ جنسنکھیا کو ویکسین کی کم سے کم ایک ڈوز لگ چکی ہے دوسرے نمبر پر یونائٹڈ کنگڈم ہے جہاں پینتالیس پرتشت جنسنکھیا کو ویکسین لگائی جا چکی ہے تیسرے نمبر پر چلی نام کا دیش ہے وہاں پینتیس پرتشت جنسنکھیا کو ویکسین لگ چکی ہے یعنی بھارت اس ماملے میں ابھی کافی پیچھے ہے بھارت میں کل جنسنکھیا کی کیول چار پرتشت آبادی کو ہی ویکسین کی کم سے کم ایک ڈوز لگی ہے یعنی صرف چار پرسنٹ لوگوں کا ویکسینیشن ہمارے دیش میں ابھی تک ہوا ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ ویسے تو ہم ساڑھے چھے کروڑ ڈوز لگا چکے ہیں لیکن ہمارے دیش کے جنسنکھیا ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کے باوجود بھی جنسنکھیا کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو بہت نیچے آتا ہے بھارت میں آج سے پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ویکسین لگائے جانے کی شروعات ہوئی ہے اور اس حساب سے بھارت میں کیول بیس پرسنٹ لوگ ہی فیلحال یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں بیس پرسنٹ لوگ ہی اس شرینی میں آتے ہیں جبکہ دنیا کے بہت سارے دیش ایسے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے اپنے سبھی لوگوں کے لیے ویکسین لگانی شروع کر دیا یعنی وہاں عمر کو الگ الگ شرینیوں میں نہیں باٹا گیا اٹھارہ سال سے جو بھی اوپر ہے سب کو ویکسین دی جا رہی ہے امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، سنیوکت عرب امیرات، چین، کینڈا، اسرائیل اور سعودی عرب سمیت بہت سارے کل ملا کر چودہ دیش ایسے ہیں جو اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے سبھی لوگوں کو اپنے آن ویکسین دے رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھارت میں بھی اب ویکسینیشن کا دائرہ بڑھائے جانے کا سمیں آ گیا ہے اور ہمیں اسے کھول دینا چاہیے اور ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے آپ دوسرے دیشوں کے ذریعے سمجھئے فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کے کچھ شہروں میں اور بیلجیم میں تیسری بار لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے اٹلی میں تین بار لوگ ڈاؤن پہلے ہی لگایا جا چکا ہے ابھی بھی کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے چیلی میں بھی لوگ ڈاؤن ہے اور بھارت میں جس طرح سے کورونا سنکرمنٹ کے مریض بڑھ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے بھارت کے پاس بھی بہت زیادہ وکلپ ہے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی کچھ جگہوں پر لوگ ڈاؤن لگانے کی آوشکتہ پڑ جائے اس لیے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں کورونا وائرس کی دوسری لہر چل رہی ہے آج بھارت میں کورونا وائرس کے 72,000 سے زیادہ نئے ماملے درج کیے گئے ہیں اور ایک دن میں اتنے زیادہ ماملے لگ بھگ چار مہینے کے بعد پہلی بار آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں 469 لوگوں کی موت کورونا سنکرمن کی وجہ سے ہوئی ہے اور پچھلے تین مہینوں میں ہی بھارت میں کورونا سنکرمن کے بڑھنے کی در چار گناہ ہو چکی ہے بھارت میں دس جنوری کو اس سال 18,000 سے زیادہ ماملے آئے تھے فروری میں یہ ماملے کچھ کم ہونا شروع ہوئے لیکن مارچ میں یہ کیس پھر سے بڑھے دس مارچ کو سترہ ہزار بیس مارچ کو چالیس ہزار اور اس کے گیارہ دن بعد ایک اپریل کو یعنی آج یہ آنکڑا بہتر ہزار کے پار چلا گیا ہے آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کیسے تیزی سے یہ لہر اوپر گئی ہے بھارت میں کورونا سنکرمن کی دوسری لہر پچھلی بار کے مقابلے تھوڑی الگ ہے اس بار سنکرمن کی رفتار پچھلے ورش کے مقابلے چار گناہ زیادہ ہے حالانکہ اس بار کا سنکرمن خطرناک کم ہے پہلے کے مقابلے لیکن اس بار جو یوہ جن سنکھیا ہے جو یوہ ہیں وہ کورونا سنکرمن کی چپیٹ میں زیادہ آ رہے ہیں بھارت میں کورونا کے نئے ویرینٹ کا ملنا بھی ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے اور بھارت میں کورونا وائرس کے تین ویرینٹ پائے گئے ہیں تین پرکار کے وائرس پائے گئے ہیں الگ الگ گیارہ ہزار سے زیادہ سیمپل کی جانچ کرنے پر دیش میں کل آٹھ سو پچپن لوگ ان ویرینٹ سے سنکرمن پائے گئے وائرس کے یوکے ساؤت افریقہ اور برازیل والے ان ویرینٹ سے سنکرمن لوگ دیش کے اٹھارہ راجوں میں اس سمیں موجود ہیں اور ان نئے ویرینٹ پر بھارتی ویکسین کتنی کارگر رہے گی کتنی کامیاب رہے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اسی لیے آپ کو آج سے ہی ماسک والا ٹاسک اپنا لینا چاہیے آپ خود بھی ماسک لگائیے اور کسی کو بینا ماسک لگائے اگر دیکھیں تو اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر ونمر نویدن ضرور کریں کہ وہ اپنی جان بھی بچائے باقیوں کی بھی بچائے اپنے پریوار کی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالے اس لیے آپ کو پھر سے بتانا چاہتے ہیں ماسک کے علاوہ اس سمیں آپ کے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے ایک ماسک ہے دوسرا سوشل ڈسٹینسنگ ہے ان دونوں کو اپناتے ہوئے آپ کو جلد سے جلد ویکسین لگوا لینی چاہیے جیسے ہی آپ کا نمبر آئے اسے آپ چوکیے گا نہیں اور آج ایک اپریل ہے ایک اپریل کے دن لوگ ایک دوسرے کو اپریل فول بنانے یعنی مرخ بنانے کے لیے الگ الگ طریقے کے الگ الگ طریقے آزماتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے دنیا بھر میں اپریل فول کا جو پورا کونسپٹ ہے وہ بڑا مشہور ہے لوگ آج کے دن کافی ہنسی مزاگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مرخ بناتے ہیں لیکن اس ورش اپریل فول کی ایک اور پریبھاشہ بھی ہے جو آج ہم آپ کو دیکھنا دینا چاہتے ہیں وہ پریبھاشہ اس تصویر میں چھپی ہوئی ہے یہ تصویر ہم نے سوشل میڈیا سے نکالی ہے آپ کے لیے جس نے ماسک نہیں لگایا ہے وہ خود کو ہی مرخ بنا رہا ہے یہ ایک ایمیج ہے گرافک ایمیج ہے لیکن اسے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سمجھ دار کون ہے ایک اپریل کول ہے جس نے ماسک لگایا ہوا ہے اور دوسرا اپریل فول ہے جس نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے اب آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کول بننا چاہتے ہیں یا فول بننا چاہتے ہیں یہ آپ کو تیہ کرنا ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے ماسک لگا کر کول بنیے ماسک ہٹا کر فول مت بنیے ماسک کس طرح لگانا ہے کس طرح نہیں لگانا ہے اس کے لیے بھی سوشل میڈیا میں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جو آپ کی سکرین پر اب ہم دکھائیں گے اس تصویر میں ہم ماسک کو الگ الگ طریقے سے پہننے والوں کو الگ الگ نام دیئے گئے ہیں اور آپ ان کے کیا نام ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ پچھلی بار بھی یہ تصویر کافی چلی تھی جب پہلی لہر آئی تھی اس کے بعد لوگوں نے اس تصویر سے کافی سیکھا لیکن ابھی ہم نے دیکھا بھولنے لگے ہیں گمبھیر تاسے لینا انہوں نے بند کر دیا ہے اس لیے یہ تصویر آپ کو آج پھر سے دکھا رہے ہیں آپ تیہ کر لیجئے کہ ان میں سے آپ کون سی تصویر کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پریچہ ان میں سے کیسے کرانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ادش یہی ہے کہ آپ ماسک سے اپنے موں اور ناک کو صحیح طریقے سے ڈھک کر رکھیں ماسک کے ساتھ مزاک بلکل نہ کریں کیونکہ ایسا کر کے آپ سرکار کے جرمانے سے تو شاید بچ جائیں گے لیکن کورونا کے سنکرمن سے نہیں بچ پائیں گے اور نہ ہی آپ کا پریوار بچے گا ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر دنیا میں 80% لوگ ٹھیک طرح سے ماسک لگانے لگیں تو کورونا وائرس کا سنکرمن پوری طرح سے روکا جا سکتا ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ماسک آپ کو شت پرتشت کورونا سے بچا ہی لے گا اس معاماری کو ایک سال سے زیادہ سمیں بیچ چکا ہے لیکن ابھی بھی آپ کو کئی لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کے آس پاس جنہوں نے یا تو ماسک لگایا ہی نہیں ہے یا اس طرح سے لگایا ہے کہ اس ماسک کو لگانے کا کوئی لاب ہے ہی نہیں آج ہم نے دیش کے الگ الگ حصوں سے لوگوں کی ماسک لگانے کی عادتوں پر ایک چھوٹی سی گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے لوگوں نے ماسک نہ لگانے کے جو ترخ دیئے ہیں وہ آپ کا منورنجن بھارت میں کورونا کی ویکسین ابھی کیول پینتالیس ورش سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی لگائی جا رہی ہے لیکن ماسک وہ ویکسین ہے جسے لگانے کے لیے عمر کی کوئی سیوہ نہیں ہے اور اسے آپ کو خود ہی لگانا ہے کسی سینٹر پر کسی اسپتال میں لائن میں لگ کر نہیں لگانا ہے مجھے لگانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے ماسک تو ہٹانا پڑا گا میں تو آواز آئے کی کیسے چاہی پینے کے لیے نکالا نا گوڑا سا نے گیا وینتیلیشن چاہیے انسان کو لگایا گوڑا تھا نیچے گرگا جاتا کھا رہے تھے اس لیے نکالے مجھے لگانے کے لیے بیٹھنا ہوگا ماسک آئے آئے لگاتا کیا نہیں آبوزا نائی ڈیوٹی لاس نائیت مجھے لگا ہے ماسک ڈیوٹی لاس نائیت کامرہ سے کورونا ہوتا ہے ایسا کوئی سکاہ کون بولتے ہیں پھر اپنے کامرہ دیکھنے کے بعد ماسک کیوں لگایا ہے ماسک لگاتا ہی ہے ایسا ہی رہتا ہے ماکر کامرہ دیکھنے سے کیسا ہوا لگا ہے کورونا سنکرمنٹ سے سب سے زیادہ پرابہت راج مہاراشطر ممبئی میں بینا ماسک گھوم رہے لوگوں نے پرشاسن کے خزانے میں کافی یوگدان دیا ہے ممبئی میں بینا ماسک کے چالان سے چار کروڑ روپے کا جرمانہ وصول آ جا چکا ہے لیکن لگتا ہے کہ دیش کی آرثک راجدھانی کروڑ روپے گوانے اور ہزاروں کے کروڑا ہو جانے کے بعد بھی سدھرنے کے موڈ میں نہیں ہے ماسک نہیں لگتا ہے آپ کو بولا نا انجیکشن مانے کے بعد ماسک لگانا جور رہی ہے ایسا کچھ بولا نہیں مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ماسک کیوں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں آپ نے ابھی بھی ماسک برابر نہیں لگایا بات کرتا ہے تو بھی کوروڑ رہے گا تو لگے گا کروڑنا آئے گا نئی درے گا تو کروڑنا نہیں آئے گا اپنے کیمرہ دیکھنے کے بعد ماسک کو اوپر لیا اتنی درمی ہوتے تھے کیا کرے گے تھوڑا ایدھر تو کوئی نہیں ہے دشتیندہ ہے تو تھوڑا ٹائم تو چلنے پڑے گا کنٹینی ماسک مین کے نہیں بیٹھنا ہو رہے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں کنٹینی ماسک مین کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ اس میں دو گچ کی دوری کا پراؤدھان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے پھر کروڑنا کا کیا ہوگا چلتے رہے گا اسے سب کو اپنے اپنے سامال کے چلنا پڑے گا ماسک پہننا بھی جوری ہے ماسک تو ہمیسے لگا رکھتے ہیں کہاں ماسک لگائے ہیں وہ تو بات بھی کر رہے ہیں ماسک وہ تو کھا رہے تھے مطر کھا رہے تھے مطر کھا رہے تھے اسی لیے لگا کروڑنا سے ڈر لگتا ہے تو پھر کیوں نہیں ماسک پہنے لگاتے ہیں وہ ابھی چاہ پینے کے لیے نکالا نا اچھا اس کے لیے اس لیے ماسک نہ لگانے کے ماملے میں دیش کی راجدھانی میں بھی پرتیوگیتہ چل رہی ہے فٹ رہنے کے لیے لوگ مارننگ وارک کرنے نکلے ہیں لیکن ہوا میں گھوم رہے کورونا وائرس کو بھول چکے ہیں کچھ لوگوں کو تو پکا یقین ہے کہ کورونا وائرس دلی چھوڑ کر جا چکا ہے وہ صبح مارننگ وارک لے آتا وہ تو پھر پرابلم ہوتی ہے تھوڑی بریتنگ مطلب پھیلتا ہے ایسی بات نہیں ہے نہیں فیلتا ہے آج کل ابھی کورونا پھر سے ایک بار اتنا بڑھ گیا ہے آپ کو نہیں لگتا ہمیشہ ماسک لگا کے رکھنا چاہیے میں ہمیشہ لگانا تو چاہیے ماسک بٹ یہ آئیٹ ہاں پر کاشن لوں گا میں ماننگ وارک کرتے ہوئے اچھلی آپ نہیں لگا پتے ہیں رنگ وگرہ میں ایڈوائیز بل نہیں ہے تو دیکھ سوڑی کوڑنا مسک سوڑی می فالت بڑھ رہا ہے آپ اپنی بھی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں دوسروں کی بھی ڈال رہے ہیں یہ سب چلتا ہے سارا سنسار یہ سے گھوم رہا ہے آپ کو کورونا سے ڈرنے ہی لگتا ہے نہ بلکل نہیں آپ کتنی جان خطرے میں ڈالیں گے ارے کشکی نہیں ڈالتے میڈام کشکی ڈالیں گے مسک کہاں ہے کیوں نہیں لگایا لائے نہیں سر آپ نے مسک نہیں لگایا میں نے لگایا ابھی بات کریت لے رہا ہے میں اب آپ نے ماسک نہیں لگایا سوری سوری کیوں نہیں لگایا نہیں یہ رکھا ہوا یہ بچے کی بچک چھین کے پینک دیتا ہے نا اس لیے لیکن آپ نے سنا ہے نا کون جائے ضعب ڈلی کی گلیاں چھوڑ کر کورونا نے تو بھارت کی ایک بھی گلی نہیں چھوڑی ہے لیکن یہاں لوگوں کو منانے اور سمجھانے کی کوششیں جاری ہیں اگر زندگی ہے تو آگے بھی وہ جیئیں گے اور اگر کورونا سے بھی سے ہی اکچھ ہو گیا بیماری ہو گیا کسی کو اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بڑا دکھدائی ہوگا تو اس لیے سکتی زیادہ کی گئی ہے لوگوں سے ہی امید کی جاری ہیں کہ وہ گھر سے باہر بینا بجانہ نکلیں اور ماسک لگا کے رکھیں گھر سکتی زیادہ کی گئی ہے موسیقی